دینہ ناج جی بینک سے پیسے نکلوا کر گھر جا رہے تھے کی راستے میں ان کی جیب سے پیسے نکل گئے اور جب گھر پہنچے اور بیٹوں نے پیسے مانگے تو ان کے قدمت علیہ سے زمین نکل گئی کیونکہ جیب میں پیسے نہیں تھے تو بیٹوں کو تیش آگیا بہوے کہنے لگی یہ جان بوچ کر پیسے نہیں دے رہے تاکہ کبیتہ کی شادی کا خرچہ تم لوگ اٹھاؤ تو بیٹوں نے دینہ ناج جی کو بہت گالیاں دیں اور آدھی رات کو گھر سے نکال دیا کہ پیسے لے کر آ ورنہ کبیتہ کی برات واپس سے لی جائے گی تو دینہ ناج جی روتے ہوئے باہر چلے گئے اور اگلے دن جب برات آئی تو سبھی پریشان بیٹھے تھے کہ اچانک پھٹے ہوئے کپڑوں میں دینہ ناج جی کمرے میں بدھائی ہو کا شور گونج رہا تھا کبیتہ کی بات پکی ہو گئی تھی دینہ ناج جی بہت خوش تھے یہ ان کے گھر کی آخری اولاد تھی جس کی شادی ہونا باقی تھی تینوں بیٹوں کی وہ پہلے ہی شادیاں کر چکے تھے اور آج جب بیٹی کی بات پکی ہوئی تھی تو ان کا دل بھگوان کا دھنیوات کرتے نہیں تھا کرہا تھا ان کے سب سے اچھے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے قویتہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا شادی پندہ دن بعد تیہ ہونا پائی تھی اپنے دوست کے موں میں مٹھائی ڈالتے ہوئے دینہ ناج جی کی نظر اپنے بیٹوں کے چہرے پر پڑی اور اچانک سے وہ چوک گئے ان کی تینوں بیٹے پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کر رہے تھے وہ تینوں ہی اچھی نوکری پر تھے اور اپنا اپنا خرچہ وہ خود ہی اٹھاتے تھے لیکن اس کے بعد بھی قویتہ اور گھر کے سارے خرچے دینہ ناج جی کے پینشن سے ہی پورے ہوتے تھے کبیتہ کی شادی بھی اچانک تیب ہوئی تھی دینہ ناج جی جانتے تھے کہ ضرور کوئی نہ کوئی خرچے کی ہی بات ہے جو تینوں بھائی اس طرح ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں ورنہ تو اکثر تینوں میں جھگڑائی رہتا ہے اچھا دینہ ناج اب ہم چلتے ہیں شادی کے تیاریاں شروع کرو وندہ دن بعد بھگوانے چاہا تو ہم آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں گے حریداز جی نے اٹھتے ہوئے دینہ ناج جی سے ہاتھ ملا اور جانے لگے تھوڑی دیر کے بعد دینہ ناج جی اور ان کے تینوں بیٹے بیٹھے تھے تب بھی دینہ ناج جی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کی تینوں بہوے ایک کے پیچھے ایک کمرے کے اندر آ رہی تھیں تینوں کے چہرے کے بھاؤں سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی گہری بات سوچ کر آئی ہیں دینہ ناج جی نے ایک تھنڈی ساس لی یقینہ ناج ان کی عدالہ لگنے والی تھی ایسے بھی گھر کا سارا کنٹرول کافی سمجھ سے بیٹوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا مگر اب نہ جانے کیا بات تھی سب سے بڑے مادوں نے کھکار کر گلہ صاف کیا پیتہ جی آپ نے ہم سے پوچھنا بھی ٹھیک نہیں سمجھا اور بیٹھے بیٹھا شادی کی تاریخ دے دی یہ لوگ تو صرف رشتہ مانگنے آئے تھے آپ کو اتنی جلدی بھی کیا تھی مادوں کی بات پر دینہ ناج جی کی ماتھے پر بل پڑ گئے قویتہ پہلے ہی ستائی سال کی ہو رہی ہے اور بھاگوان کی کرپہ سے اس کے لئے ایک اچھا رشتہ آیا ہے دیر کرنا ٹھیک نہیں تھا اور پھر تمہیں آخر پریشانی کس بات کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دیر سے تم تینوں بار بار کچھ کہنا چاہ رہے ہو دینا ناج جی کی بات پر ترنتی چھوٹا بیٹا انیش کہنے لگا انیش آگے ہو کر بیٹھا اور بولنے لگا آپ صحیح کہہ رہے ہیں پیتہ جی بہنے کے آخر دن چل رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم قویتہ کی شادی کر سکیں آخر اس کی شادی کا خرچہ سارا کون اٹھائے گا دینا ناج جی سکتے میں رہے گے ان کا تو جی چاہا کہ بولدے کی تینوں نے جو اپنی پتنیوں کو آئی فون دلا رکھا ہے بچے مہنگے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں روزانہ گھر میں جب ہوں کہ مائکے والوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں تو وہ سب بھی تو پورا ہو رہا ہے ایسے میں اگر قویتہ کی شادی کا خرچہ آ جائے گا تو کیا بڑی بات تھی لیکن وہ چپ رہے تب ہی ان کی تینوں بہو بڑے میٹھے سور میں بولی ارے انیش تم پریشان کیوں ہو رہے ہو قویتہ کی شادی ہو جائے گی آخر قویتہ پاپا کی ذمہ داری ہے اور پاپا اپنی پینشن کا ایک حصہ کافی سمجھ سے بینک میں رکھتے آئے ہیں بینک میں اچھا خاصا پیسہ جمع ہو گیا ہوگا نا پاپا آپ وہ پیسے نکلوا لیں ہم قویتہ کے دہش کا سمان ان پیسوں سے خرید لیں گے باقی جو تھوڑا بہت خرچہ ہوگا وہ ہم ملجل کر کر لیں گے بہو کی بات سن کر دناناجی سناٹے میں آگے وہ پیسے جو انہوں نے اپنی پتنی کے ساتھ چار دھام کی آترہ کرنے کے لیے جمع کر رکھے تھے نہ جانے کب سے بہو اور بیٹوں کی نظر اس پر تھی انہوں نے تھنڈی ساس لیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں نے وہ پیسے تیرتھ کے لیے جمع کیے تھے مگر چلو کوئی بات نہیں میں اس پیسے سے کبیتہ کے دہش کا اندزام سامان اکھٹا کر لوں گا باقی کے تنیاریاں تم لوگ دیکھ لو دیناناج جی کہ اتنا کہتے ہی سب کے چہرے پر سہشتہ آگئی اور وہ بیٹوں جو پہلے تیوری چڑھائے بیٹھے تھے اب سکون سے شادی کی پلاننگ کرنے لگے بہوے بھی خوش تھی اپتے کر رہی تھی کہ کس فنکشن میں کون سا ٹریس پہنیں گی دیناناج جی خاموشی سے کمرے سے نکل گئے کچن میں کھڑی قویتہ نے اداسی سے پتہ کے جھکے کندوں کو دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی دیناناج جی نے اپنی پتنی کے سامنے کاپیو اور پینڈ رکھتے ہوئے کہا لو قویتہ کی ماں ذرا جلدی سے اس پر سامان کی لسٹ بنا دو جو قویتہ کو دہج میں دینا ہے تاکہ میں پیسے کے اندازہ لگا لوں کہ پورے بھی ہیں یا نہیں اگر نہیں تو پھر کسی سے ادھار لینے کی ورستہ کروں شادی میں اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں ذرا جلدی ہاتھ پر چلانا پڑیں گے دیناناج جی کی آواز میں خوشی تھی ان کی پتنی نے چوکروں کی اور دیکھا ان کے سور میں کہیں بھی اس بات کا دکھ نہ تھا کہ وہ تیر تیاتر پر نہیں جا سکیں گے وہ قویتہ سے پیار ہی اتنا کرتے تھے پاس بیٹھی ہوئی قویتہ نے کہا چھوڑے نا پتا جی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے دہج میں اور ویسے بھی آپ کے دوست اتنے اچھے صبح ہوکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو دہج کی کوئی لالچ ہوگی قویتہ کی بات پر دیناناج جی مسکرا کر مڑے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے نہیں بیٹا تم میرے اوپر بوجھ نہیں ہو تیر پر جانا اور تمہاری شادی کرنا دونوں ہی میرے لی برابر ہے اگر بھگوان نے میرے بھاگ میں تیر تیاترہ لکھی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی مگر پہلے تو تمہاری شادی کروں گا تاکہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ دیناناج جی کی بات پر ان کی پتنی نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور پھر تھوڑے دیر بعد وہ دونوں دہج کی ایک ایک چیز لکھتے ہوئے پیسوں کی جوڑ توڑ کر رہے تھے لسٹ کو دیکھتے ہوئے دیناناج جی نے خرچے کا اندازہ لگا اور اسی دو پہر کو پاس ہی اپنے بینک کی برانچ میں جا پہنچے وہاں کا کاؤنٹر پہ بیٹھا وہ لڑکا انہیں برسوں سے جانتا تھا انہیں دیکھتے ہی وہ پہچان گیا ارے دیناناج جی بڑے سمیں بعد آئیں ابھی تو پینشن نہیں آئی سب ٹھیک تو ہے بینک کا چکر کیوں لگایا دیناناج جی نے اسے ہاتھ ملا اور پوچھا کی ان کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں کاؤنٹر پہ بیٹھے لڑکے نے ان کا بینک اکاؤنٹ نکال کر انہیں بتا دیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم رکھی تھی پھر اس نے پوچھا کی کیا انہیں وہ پیسے اکاؤنٹ سے نکلوانا ہے دیناناج جی کچھ دیر سوچتے رہے پھر انہیں اپنے بیٹوں کے چہروں پر چھایا وہ لالا چیاد آ گیا ابھی پیسے نہیں نکال لیں ابھی درہنے دو میں بعد میں نکال لے جاؤں گا دیناناج جی نے لڑکے کو منع کر دیا اور پھر دیمے قدموں کے چلتے وہ بینک سے باہر نکل آئے مگر انہوں نے غلطی کر دی ساری بات چیت کے بیچ میں کسی نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی اور نوٹ کر لیا تھا کہ کس دن انہیں بینک سے پیسے نکلوانے آنا ہے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں پورے گھر میں لائٹیوں سجاوٹ کر دی گئی تھی چھوٹے موٹے جو بھی خرچے تھے وہ تینوں بھائی خوشی خوشی پورے کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کی فرنیچر اور دہج کا جتنا بڑا خرچ تھا وہ سارا پتہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے ایسے میں انہیں بھلا کیا پریشانی ہو سکتی تھی کبیتہ کے ساتھ جا کر دیناناج جی نے اس کی پسند کا فرنیچر سیلیکٹ کیا سارے الیکٹرونکس جو ضروری تھے انہوں نے کبیتہ کے لئے نکلوائے دکاندار ان کی پہچان پہچان والے تھے اس لئے انہوں نے سب سے ہی اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ پیسے بھرا سے صرف ایک دن پہلے آ کر دیں گے دکان والوں نے ان کی بات پر حامی بھر لی اور انہیں آشواسن دیا کہ برات والے دن صبح صبح ہی فرنیچر اور تمہ ساری چیزیں سارا دہج سمان ان کے گھر میں پہنچ جائے گا دیناناج جی نے چین کی ساس لی اور گھر واپس آ گئے بیٹی کے دہج کی بیوستہ ہو گئے ہو گئی تھی دیرے دیرے دن گزرتے گئے اور کبیتہ کی مہندی کا دینان پہنچا دیناناج جی بہت خوش تھے اور انہیں فرنیچر والوں سے فون کر کے کہہ دیا کہ وہ آج رات پیسے اس تک پہنچا دیں گے گھر میں سجاوٹ کی بیوستہ دیکھتے ہوئے وہ باہر نکل رہے تھے یہ جب اچانک ماد ہو ان کے پاس آیا پتا جی برات کے کھانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں آپ نے پیسے نکلوا لیے ہیں تو کچھ مجھے دے دیجئے دیناناج جی مر کر ایک نظر اس سے دیکھا اور بولے دھیرج رکھو پیسے نکلوانے جا رہا ہوں پرنیچر والے کو پیمنٹ کرنے کے بعد اگر کچھ پیسے بچے تو تمہیں دے دوں گا ورنہ کہیں سے ادھار لینا پڑے گا ماد ہو نے مو بناتے ہوئے سر ہلا دیا دیناناج جی گھر سے نکلے اور سیدھے بینک جا پہنچے کیشیر نے ان کی ریمان کی انسار ان کے اکاؤنٹ میں رکھے سارے پیسے نکال کر دیناناج جی کے ہاتھ میں دے دیئے بڑے ہاتھوں سے پیسے گنتے ہوئے دیناناج جی نے سارے پیسے اپنے ہاتھ میں پکڑے جھولے میں ڈالا اور جھولے کو سینے سے ساتھ لگا کر بینک سے باہر نکل آئے وہ دیمے قدموں سے چلتے ہوئے اپنے موٹر سائیکل کی طرف جا رہے تھے لیکن کوئی ان کی پرتیکشہ میں تھا انہوں نے تیز تیز قدموں سے چلنے میں ہی بھلائی سمجھی بینک کی پارکنگ میں سناٹا تھا لنچ کا سمجھ ہونے والا تھا اس لئے ایک دو لوگ ہی وہاں تھے دیناناج جی نے بائیک پر بیٹھ کر بائیک سٹارٹ کی لیکن اس سے پہلے کی وہ بائیک چلا پاتے اچانک کہیں سے دو گنڈے سامنے آگئے دونوں کے چیرے ڈھکے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھ میں ہتھیار پکڑ رکھے تھے ان میں سے ایک نے پسٹول نکال کر دیناناج جی کے سر پر رکھی اور بولا چل بڑھے نکال پیسے جتنے پیسے بینک سے لایا ہے سب ہمارے حوالے کر دے دیناناج جی کے ہوش اڑ گئے تھے دوسرے جھپٹ کر ان کے ہاتھ سے وہ جھولا چھین لیا تھا اور اب اندھر رکھے پیسے دے کر خوش ہو رہا تھا ایسا مت کرو بھگوان کے لئے یہ میری بیٹی کے دہج کے پیسے ہیں اگر میں نے دہج نہ خریدا تو میری بیٹی کی ویدائی نہیں ہوگی میری بڑی بدنامی ہوگی دیکھو ایسا مت کرو دیناناج جی اس کے آگے گرگڑا رہے تھے مگر وہ شکل سے ہی چھٹے بدماش لگ رہے تھے انہوں نے دیناناج جی کے سر پر پسٹول کا حد تا مار کر انہیں بائک سے نیچے گرا دیا وہ بڑے آدمی تھے زمین پر گر کر بری طرح سے کرانے لگے دونوں بدماش موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پیسے چھینتے ہی فرار ہو گئے تھے دیناناج جی بیبسی کے مارے وہیں زمین پر بیٹھے رونے لگے ان کے دماغ میں رہ رہے کر ان کی پتنی نے دور سے انہیں اس طرح بیٹھے دیکھا تو ان کا دل گھبرا کر رہ گیا وہ لپک کر ان کے پاس آئیں دیناناج جی روتے بار بار یہی کہہ رہے تھے میں نے ان کی بہت منت کی یہ میری بیٹی کے دہج کے پیسے ہیں مگر انہوں نے مجھ پر دیا نہیں دکھائی ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑا سب لے گئے ان کی پتنی نے دل پر ہاتھ رکھ لیا پیلا جوڑا پہنے دیناناج جی کے پاس آ کر جمع ہو گئی انہوں نے اپنے پتیوں سے پوچھا کیا بات ہے پتا جی کے پیسے چوری ہو گئے ہیں انیش نے دبی آواز میں بتایا ان تینوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے پیسے چوری ہو گئے ہیں یا خود ہی کسی کو دیں آئے ہیں بڑی بہو جو سب سے زیادہ مکار تھی ایک دم چمک کر بولی دیناناج جی نے صرف اٹھا کر اس کی اور دیکھا سب ہی حرار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے دوسر پار نظروں سے دیناناج جی کو گھور رہی تھی مجھے تو پہلے ہی شک تھا جس طرح انہوں نے بولا تھا کہ میں لازٹ ٹائم میں پر بینک سے پیسے نکال کر لاؤں گا صاف لگ رہا تھا کہ یہ شادی میں پیسے لگانا ہی نہیں چاہتے اور اب جب شادی این شاہ سر پر آ گئی ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے تو ان کو پتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بستر پر لیٹ جائیں گے اور جو باقی کا خرچہ ہے وہ سارا کا سارا ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا اور ان کے سارے پیسے بچ جائیں گے کتنے چلاک ہیں آپ بیٹا جی آپ کو تھوڑی بھی شرم نہیں آئی کہ آپ کے بیٹے کتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں اور یہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے کبیتا ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ نے یہ گھٹیا حرکت وہ انہیں اتنی کٹھورتہ سے ان سے سوال کیا کہ وہ حقہ بکہ رہے گئے انہوں نے اپنے بیٹے کی اور دیکھا ہے شاید وہ اپنی پتنی کو ڈاٹے کی وہ کتنی بتتمیزی کر رہی ہے مگر بیٹا تو انہی نظروں سے دیناناج جی کی طرف دیکھ رہا تھا مادو تمہاری پتنی کیا کہہ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں نے پیسے کسی کو نہیں دیے سچ میں پیسے چوری ہو گئے ہیں دیناناج جی نے مادو کو منت برے سور میں کہا مگر مادو نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں وہی روک دیا بس کرے پتا جی انجو صحیح کہہ رہی ہے مجھے پہلے شک ہو رہا تھا میں نے کتنی بار آپ سے کہا کہ کچھ پیسے مجھے دے دیں برات کے کھانے کے لیے پیسے کم پڑھ رہے ہیں مگر آپ نے مجھے بھی ٹالے رکھا شاید آپ کا یہی ارادہ تھا جو اب صاف ہو گیا ہے مگر ایک بات کان کھول کر سن لیں میرے پاس ایک ڈھیلا نہیں ہے قویتہ کے دہج میں پیسے لگانے کے لیے اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ نے اپنے دوست سے کہہ رکھا ہے کہ آپ فرنیچر دیں گے کل اگر آسامان نہ آیا تو ٹھیک ہے ورنہ اگر براتی شادی سے انکار کر کے واپس پلٹ گئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا مادو نے دو ٹوک انداز میں کہا اس بات پر دیناناجی کو گصہ آگیا وہ لوڑ کھڑاتے قدموں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مادو پر برس پڑے تم سب کی ہمت کیسے ہوئی تم اس پر الزام لگا رہے ہو چوری کا میں کہہ تو رہا ہوں کہ پیسے بینک میں تھے میں نے جیسے ہی نکالے دو لوگ میرے پیچھے لگ گئے انہوں نے مجھ سے پیسے چھین لئے اب میں کہاں سے لاؤں پیسے جتنے پیسے تھے سب کے ساتھ بینک میں ہی تو تھے تم سب کو میں اس گھر سے نکال دوں گا یہ گھر میرا بنایا ہوا ہے اور کبیتہ میرے ساتھ ساتھ تم تینوں کی بھی ذمہ داری ہے کتنے بے شرم ہو جو صرف اپنی پتنیوں کی بات سنتے ہو دیناناج جی کی بات پر ان کی تینوں بہوے موں پر ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی دیکھو تو انیش پتا جی کس طرح ہم لوگوں کی بیزتی کر رہے ہیں اس مشکل سمیں میں بھی انہیں ہم تینوں پر الزام لگانا یاد ہے سب سے چھوٹی بہو جو انیش اپنی پسند کی بیہا کر لیا تھا اس نے دکھائی نہ دینے والے آسو کو پوچھتے ہوئے کہا تو انیش بھڑک اٹھا اس نے ایک دم آگے بڑھ کر دیناناج جی کو دکھا دیا دیناناج جی جو پہلے ہی چھوٹ کر کھا کر کھائے آئے تھے خود کو سنبھال نہ سکے اور دیوار سے جا ٹکرائے ان کے سیر کے اسی حصے پر دوبارہ سے چھوٹ لگ گئی جہاں پہلے ہی ڈاکونے پسٹول مارا تھا وہاں سے خون بہنے لگا دیناناج جی کہہ راتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلے گئے مگر اس سے پہلے کہ ان کی پتنی انہیں سنبھالتی منجلے ہرش نے آگے بڑھ کر کہا ان سب کو چھوڑے پتا جی معاملے کو سنبھالے کی کوشش کرے جہاں پیسے رکھیں وہاں سے اٹھا کر لے آئیے یا جس کو دیئے ہیں اس سے واپس لے لیں تاکہ ہم یہ شادی جیسی بڑی ذمہ داری سے آزاد ہوں اس کے بعد دیکھیں گے کہ گھر کے مسئلے کا کیا کرنا ہے ہرش نے انہیں ہاں سے پکڑا اور لگ بگ گھزیٹے اٹھانے لگا دیناناج جی درس سے کرا رہے تھے اب ان کے موہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں پتا پیسے کہاں ہیں ڈاکون سے چھین کر لے گئے مگر ہرش نے ان کی ایک نہ سنی ان کے تینوں بیٹے بسے ہی چاہتے تھے کہ وہ آج رات گھر سے نکل جائے اور کسی طرح پیسے کی ویوستہ کر کے لے آئیں گھزیٹے ہوئے دیناناج جی اس کے ساتھ چلے جا رہے تھے ہرش نے انہیں گھر کے باہر چھوڑا اور اندر آ کر دروازہ بند کر لے اور اندر سے ہی ہوجی آواز میں بولا پیسے لے کر صبح جلدی آئے گا پتا جی مہندی کے رات کا فنکشن ہم سنبھال لیں گے اتنا کہہ کر وہ تینوں اندر کمروں کی اور بڑھ گئے قویتہ اور اس کی ماں دبی دبی سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی مگر انہیں پتا تھا کہ اس گھر میں اب کسی اور کا راج ہے دروازے کے باہر کھڑے دیناناج جی کچھ پل تو خالی نظروں سے دروازوں کو دیکھتے رہے اور پھر پلٹ کر اندھیری سڑکوں پر چلتے گئے ان کے قدم دڑھ کڑا رہے تھے نہ جانے انہوں نے کہاں جانا تھا انہیں خود نہیں معلوم تھا دوسری اور قویتہ اور اس کی ماں پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی قویتہ خود کو کوس رہی تھی کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتی اور نہ ہے اس کے پتا پر اتنی مصیبت ٹوٹتی وہ مہندی کی دلھن تھی اس لیے اسے اپنا بھرم تو بنائے رکھنا ہی تھا کچھ ہی دیر بعد اور مہمان آنا شروع ہو گئے اور حریداز جی کے گھر والے قویتہ کی مہندی لے کر آ گئے تھے حریداز جی نے دردر دیکھتے پوچھا رہے دیناناج جی نظر نہیں آ رہے وہ کہاں ہیں بیٹی کی مہندی وری رات بھی ویست ہیں کیا انہوں نے خوشی برے انداز میں پوچھا تو قویتہ کی مہنے بات سنبھالی انہیں ایک ضروری کام آ گیا تو وہ ذرا وہاں چلے گئے ہیں کل ورہ سے پہلے واپس آ جائیں گے حریداز جی سے انہوں نے کہہ دیا تھا مگر وہ خود نہیں جانتی تھی کہ دیناناج جی واپس آئیں گے یا نہیں مہندی کی رسم پوری ہوئی اور رات گزر گئی اگلا دن شادی کا تھا قویتہ کو تیار کرا کر بٹھا دیا گیا براتانے میں بس ایک گھنٹہ ہی باقی تھا ابھی تک دیناناج جی کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا تینوں بیٹے بکرے وہے گھر میں گھوم رہے تھے اور آتے جاتے ماں کو سنا رہے تھے کہ دیناناج جی رقم لے کر فرار ہو گئے اور ساری مسئبت ان کے سر پر ڈال دی ہے بڑے مادوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے پاس براتیوں کو کھانا کھلانے کی بھی پیسے نہیں ہیں دیناناج جی کے دوست شاندار طریقے سے برات لے کر آ پہنچے انہوں نے آتے ہی دیناناج جی کا پوچھا بیٹوں نے جواب دیا پتہ نہیں کل راستہ ہی غائب ہیں ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں اتنا سننا تھا کہ حریداز جی کے چہرے پر پریشانی کے لگیرے دیکھنے لگی دیناناج جی کے دوست تھا وہ جانتے تھے وہ ایسا غیر ذمہ دار تو نہیں ہے ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک کھلے دروازے میں سے کوئی اندر آیا سب کی نظر دروازے کی طرف مڑ گئیں وہ دیناناج جی تھے ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر دھول جمی تھی سفید کپڑوں پر خون کے نشان صاف دیکھ رہے تھے وہ لڑکڑاتے قدموں سے چلے چلے آ رہے تھے حریداز جی لپک کر آگے بڑھے اور انہوں نے دیناناج جی کو تھام لیا ارے دیناناج جی کہاں چلے گئے تھے آج تمہاری بیٹی کی شادی اپنا ہلیا تو دیکھو کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ حریداز جی نے چنتی تھو کر پوچھا دولہ بنا ان کا بیٹا گریش بھی لپک کر آگے آیا اور اس نے اپنے سسر کو تھام لیا دیناناج جی کے تینوں بیٹے دھٹائی سے پیچھے کھڑے اپنے بڑے باپ کو اس طرح لاجار دیکھ رہے تھے دیناناج جی نے گریش اور حریداز جی کو کا ہاتھ پکڑا انہیں ذرا لگ تھلکل حصے ملے گئے اور ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیئے مجھے معاف کر دو حریداز میں دہت کا انتظام نہیں کر سکا میرے پیسے ڈاکو لے گئے میں پوری رات مارا مارا پھرتا رہا کہ کہیں سے پیسے کی بیوستہ کرلوں مگر مجھے کسی نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی میرے پاس تو برات کو کھانا کھلانے کے پیسے بھی نہیں میرے بیٹوں نے مجھے صاف انکار کر دیا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے حریداز جی کا دل خون کے آسو رونے لگا ان کے بیٹے گریش نے لپکر دینانات جی کے دونوں ہاتھ تھام لیے آپ رو کیوں رہے ہیں چاچا دہج دینے کی زید آپ خود ہی کر رہے تھے ہم نے تو ایک چیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی اور آپ چنتہ مت کریں میرے گھر میں ہر چیز موجود ہے لیکن اس کے بعد بھی میں ابھی فنیچر والے کو آرڈر دے دیتا ہوں کہ وہ سارا سامان یہاں لے آئے یہاں سے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا دہج برات کے ساتھ بھیجئے اور پیمنٹ میں کروں گا کیونکہ سامان ہمارے گھری تو ہو جائے گا اور رہی بات برات کے کھانے کی تو کھانا آج میری طرف سے ہوگا کیونکہ قویتہ صرف تمہاری نہیں میری بھی بیٹی ہے حریداز جی نے اپنے بیٹی کی بات کٹ کر مسکراتے ہوئے کہا دینانات جی حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو ان کے جیون میں کسی فرشتے کی طرح آئے تھے تینوں بیٹے پیچھے کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے ان کے چہرے پر پریشانی تھی دینانات جی نے انہیں اندیکھا کیا تھوڑی دیر کے بعد فنیچہ سے بھرٹرک گھر کے باہر آ گیا تھا پھیروں کے تراند بعد شاندار کھانا پیش کیا گیا جسے براتی انہیں خوب تعریف کر کے کھایا کبیتہ کو دینانات جی نے اپنے شروعات کے ساتھ ویدہ کیا انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کے اصلی رنگ دیکھ لئے تھے کبیتہ کی شادی کے تراند بعد انہوں نے مکان بیچا اور تینوں بیٹوں کو ان کا صحیح دے کر الگ کر دیا اپنے حصے میں ملنے والے پیسوں سے انہوں نے اپنے لئے ایک الگ مکان خریدا اور سکون سے زندگی گزارنے لگے تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمن باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ